ہنوانگر شہر میں اتنی حویلیاں ہیں کہ اسے حویلیوں کا شہر کہنا غلط نہیں ہوگا یہاں راجہ رجواروں کے سمیے کی گئی حویلیاں ابھی بھی اس سبے کی شانو شکوت کو بیعا کر رہے ہیں لیکن اچھت دیکھ بھال کے ابحاؤں میں ابھی حویلیاں جر جر ہوتی جا رہی ہیں نیوروں کی حویلی، دھرانیوں کی حویلی، پچیسیوں کی حویلی، بیہانی جی کی حویلی اور داغہ بھون جیسی کئی حویلیاں آج زمین دوز ہونی کی پہار پر ہیں نوہر اور شکھاوٹی ستھت ان حویلیوں کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ ان میں راجستانی سنسکرتی، کلاکرتی اور سمردھی کا انوکھا میل ہے ان پرانی حویلیوں میں بہت پرانی چترکاری ہے جن میں راجستانی سنسکرتی ان میں جھلگتی ہے اور وشیس بات یہ ہے کہ ان حویلیوں میں کسی بھی طرح کے رنگوں میں رسائن کا پریوگ نہیں کیا گیا آج عالم یہ ہے کہ ستھانی پراؤپرٹی ڈیلر ان حویلیوں کو آنے پانے داموں میں خریدنے اور بیشنے میں لگے ہیں کئی حویلیاں تو ان بھو مافیاؤں کا شکار بھی بن چکی ہیں ایسے میں ان ایتیحاسک گھروہروں کے ساتھ کھلے عام کھلوار ہو رہا ہے جبکہ پرشاہسن کا کہنا ہے کہ اگر ان کے پاس کوئی شکایت آئے گی تب ہی تو وہ کاروائی کریں گے جو پرانی حویلیاں ہیں یا پراتت و مہتو کی کوئی حویلیاں ہیں اس سمند میں ہمارے سامنے ابھی تک کوئی معاملہ نہیں آیا نہیں کوئی سماجی کاریاں کرتا ہے یا ستھانے نکائے دوارا ایسا دیان میں لائے گیا ہے ہمارے سامنے اگر کوئی پرکرن آیا ہے معاملہ آیا تو ہم سمندی تو بھی واقع ہو اس سمند میں ان کے سرکشن ہے تو بیجیں گے آج ان حویلیوں کی مالک نہ تو یہاں رہتے ہیں اور نہیں ان کی دیکھ بھال کے لیے ان کے پاس سمیں اور پیسہ ہے ایسے میں راجستانی کلا اور سنسکرتی کی ان عدود نمونے والی یہ حویلیاں اب آوشیسوں میں تبدیل ہوتی جا رہی ہیں اشواز بھٹے جا سہارا نیز بیرو ہنوانگڑ